حرمتِ رسول پہ جانبِ قربان ہے الحمدللہ وکفا السلام علی عبانه الذین اصطفاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقُومِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَهُ قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوبًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ شَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ وقال نبينا وحبيبنا وصندنا ومولانا محمد من شلاللہ علیہ وسلم تبسموكا في وجه أخيكا لك شدقت وقال علیہ السلام لما يضحك وقال علیہ السلام وقال علیہ السلام ان العبد لا يحدث فَيَكْذِبُ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمَ قابل احترام مزرگو عزیز نوجوان دوستو ساتھیو اسلام جو دستور حیات ہے ہمارے لیے ہماری اپنی زندگی کیلئے سب کچھ ہے اس پاکیزہ مذہب اسلام کے اندر انسان کی ہر فطرت کے تخاذے کا خواہش کا ہر چیز کا خیال رکھا گیا ہے پیدا کرنے والے اللہ کو رب کو پروردگار کو اچھی طرح معلوم کہ انسان اس کے اندر جذبات اور احساسات میں جیسا غم ہے جیسا تعجب ہے جیسا پریشان ہونا ہے جیسا اس کو متفکر فکر مند ہو جانا ہے جیسا اس کو کسی بات کی وجہ سے حیرت ہوتی ہے شاک لگ جاتا ہے اس کو حیرت ہوتی ہے کسی بات پر وہ مغموم ہو جاتا ہے دل رنجیدہ ہو جاتا ہے قبیدہ خاتر ہوتا ہے اسی طرح سے اس کے اندر ایک چیز ہے خوشی کی انسان کی طبیعت کے اندر خوشی بھی ہے اسلام نے جگہ جگہ ہم کو بتایا ہے کہ انسان خوش بھی ہوتا ہے خوش ہونا یہ انسان کی فطرتوں میں سے ایک فطرت ہے اسلام نے ہمیں کبھی یہ نہیں کہا کہ ہسنا چھ نہیں تمہیں مسلمان ہیں تو ہسنا نہیں بلکہ اسلام نے تو یہ بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر تبسم اور مسکراہت کے ساتھ رہنے والے کوئی نہیں آپ کے اور میرے لئے جو رول مادل لمونہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں ہمیں بتایا گیا لَقَدْ قَعَنَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَسَنَا آپ کی زندگی کے لئے رول مادل نبی علیہ السلام کی ذات شخصیت چہرہ کسی انسان کے سامنے بتاتے ہوئے مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ ہی کسی کے ساتھ بھی ملنا یہ نبی علیہ السلام کا طریقہ شہابہ شہابیات نے ہم کو بتایا کہ نبی علیہ السلام سے زیادہ مسکراتے ہوئے چہرے والے ہم نے کسی کو نہیں دیکھا تبسموں کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے مسلمان تمہارا مسکراتے چہرے کے ساتھ اپنے بھائی سے ملنا فی وجہی اخی کا اپنے بھائی سے تم سامنا کیے تمہارے اپنے دل کے اندر پہاڑ کے برابر غم کیوں نہ ہو لیکن بھائی سے ملتے ہوئے اس کے سامنے آتے ہوئے تم نے لائٹ سے مسکرا دیا ایک سمیل دے دیا تمہارا اپنا غم تمہارے ساتھ لیکن اس سے سامنا کرنے کے وقت میں تم نے مسکراہت کے ساتھ اپنے چہرے میں حسی خوشی پولاتے ہوئے تم نے چہرے کے سامنے مسکر آیا لیکن صدقہ تمہارے لئے صدقہ کا ثواب ہے یہ بھی بہت بڑا صدقہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو یہ نہیں بتایا کہ تم مسلمان ہو تو پہاڑوں میں چڑ جاؤ چلے جاؤ وہاں جا کے ذکر اللہ کرتے رہو مشغول رہ جاؤ یہ نہیں کہا کہ جنگل میں چلے جاؤ یہ نہیں کہا کہ پانی کے اندر چلے جاؤ بلکہ اسلام نے یہ بتایا کہ بیوی بچوں کے ساتھ رہتے ہوئے ان کی خوشی کا بھی خیال رکھتے ہوئے اپنے آپ کو بھی خوش رکھو یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ قرآن نے یقیناً اسلام نے قرآن نے ہم کو یہ تو بتایا کہ ہستیچ رہنا زندگی نہیں بہت زیادہ ہسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے طبیعت کے اعتبار سے بہت نقصان بھی ہوگا آدمی کو دوسری چیزوں کی طرف خیال ہی نہ جائے بلکہ اپنا مشغلہ اپنے چوبیس ٹونٹی فار ہرس کا اپنا مشغلہ ہی اپنی مصروفیت ہی ہسنہ ہسنہ ہی بنا لے اس چیز کو اسلام نے برا بتایا فَلْيَوْحَكُ قَلِيلَ وَلْيَبُكُ قَسِيرَ پوری زندگی کا حساب اگر ٹوٹل نکال کر دیکھا جائے تو ہسنہ ہمارا کم رونا آخر اپنے اللہ کے در کی وجہ سے آخرت کی یاد کی وجہ سے خبر کے عذاب سے بچنے کے لئے ان چیزوں کے لئے رونا ہمارا زیادہ ہوا یہ مسلمان کی تعریف ہے یہ مطلب نہیں کہ بلکل ہسنہ ہی نہیں بلکل چڑھتے پڑھتے اپنے چہرے کو مستندے کے جیسا سڑمون جی جیسا ٹیمل میں بولیں گے نا ایسا چہرے کو اپنے آپ کو بنا کر زبردستی ہسنے کی جگہ میں بھی بعض لوگوں کی بیماری ہوتی ہے ایک طرف تو ایسے ہیں کہ نئی ہسنے کی چھوٹی چھوٹی بات آپ کو بھی کھل کھلا کے ہسنے والے زور زور سے ہسنے والے ایسے بعض لوگوں کی مزاج رہتا ہے بعض لوگوں کا بہت کم لوگوں کا بعض لوگ ایسا ایکٹنگ کر کے تکلف کر کے یہ چاہتے ہیں کہ ہسنے کی جگہ میں بھی نہیں ہسنا میری عزت کم ہو جائے گی رسول اللہ کا یہ نمونہ نہیں ہسنے کی جگہ میں ہسنا چاہیے لیکن آج کل کے دور کے اندر اس چیز کو ایک مستقل جو مشغلہ بنا لیا گیا اس کے بارے میں میں آپ سے کچھ ضروری باتیں بتانا چاہتا ہوں بلکل نیا عنوان ہے نیا عنوان کے اندر آپ سے بات کرنا ہے چونکہ یہ زمانہ سوشل میڈیا کا یوٹیوب کا سوشل میڈیا کے اندر مختلف قسم کے مختلف قسم کے ڈیفرنٹ ٹائپس کے ایپس ہیں گویا آپ ایسا سمجھیں کہ ایک میڈیا ہر انسان کے انپڑ پڑا لکھا سب کے ہاتھ میں آ گیا ہے اب وہ جو چیز بھی چاہتا ہے وہ اس کے اندر ریکارٹ کر کے اس کے اندر وہ سیو کر کے وہ پوری دنیا کو دیکھے جیسا بلکل اوپن ڈال کے چھوڑ دیتا ہے اپنے ذریعے سے کونسی چیز کیا چیز بتانے کی ہے کیا چیز کرنے کی ہے کسی چیز کی تمیز نہیں رہی آج لوگ شیر فلان 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 پیسے کمانے کے چکر میں لوگوں کو یہ تمیزی نہیں رہی وہ انسان انسان کے درجے سے لیول سے بھی گر کے ایسے غلیظ ترین کام کرنے لگ گیا صرف پیسوں کے لئے ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے خیر جو اصل مجھے جو بولنا ہے وہ ٹاپک صرف اس کو ذرا توجہ سے سنے آپ حسنا حسانہ اس کو بہت سے لوگوں نے آج کے زمانے میں ایک مشغلہ بنا لیا یہ یوٹیوب کے ذریعے سے شارٹس کے ذریعے سے سوشل میڈیا کے ذریعے سے مستخل لوگوں نے اپنا دھندہ بنا لیا کس سے مزاق کرنا کس سے نہیں کرنا کس بات میں مزاق کرنا کس بات میں نہیں کرنا کونسی جگہ میں مزاق کرنا کونسی جگہ میں نہیں کرنا کونسے ٹائم میں کرنا کونسے ٹائم میں نہیں کرنا کسی چیز کی تمیز نہیں بس حسانہ ہے کوئی بھی الٹے پلٹے کام کوئی بھی کرنا ہے اسے سوشل میڈیا کے اندر بھیج دینا ہے اسی کا ایک ترقی آفتہ ایک جو ترقی آفتہ اس کی جو صورت ہے ایک شکل ہے اس کا نام لوگ بول لیتے ہیں پرینک ہمارے اپنے نام بول لینے کی وجہ سے جو چیز جو کام خراب ہے اس کی خرابی ختم نہیں ہو جاتی اس کی قباحت ختم نہیں ہو جاتی ایک چیز غلط ہے تو غلط ہی ہے شراب شراب ہے شراب ہی ہے چاہے اس کو ہم ہزار نئے نام دے لیں وہ شراب ہے اسلام میں حرام کا حرام ہی رہے گا اسلام نے چند چیزوں کو حرام کیا اب کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس کو پرینک نام رکھ لیں اور وہ صوب کرنا شروع کر دیں اس کا دل کے اندر سے اس کے اندر بے شمار گناہ جو گناہوں کا مجمعہ ہے وہ گناہوں کے گناہ کے گناہ ہونے کا خیال ہے اپنے دل سے نکال دیں مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے میرے اور آپ کے اکثر مصروفیت اس فون کے ذریعے سے اس کے اندر ہمارے بلکل پہچان والے معتبر آج سے کوئی آدمی بھیج دیتے کوئی ویڈیو ان کو خوشی ہوئی ہوتی دیکھ کر وہ بھیج دیتے ان کی ریایت میں ہم بھی دیکھ لیتے تب پتہ چلتا کہ وہاں پرینک کیا گیا وہ ایسی ایک ویڈیو ہے دیکھتے دیکھنے کے وقت میں ہسی نکلتی ہے لیکن ہم کو یہ تمیز ہونی چاہیے کونسی بات ہسنے کی ہسی مزاق کی کونسی ہے کونسی ہسی مزاق کی نہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لوگوں نے درخواست کی اے موسیٰ ہمارے قوم میں ایک آدمی کا قتل ہو گیا ہے اس کا قاتل کون معلوم کرنا ہے آپ اللہ سے پوچھ کے بتائیے حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کیا اللہ کا جواب آیا قوم کو سنائے تو بتایا گیا کہ دیکھو ایک گائن کو زباہ کرنا ہے ان اللہ یکمرک من تسبحو بقارا اس کی ہڈی کو لے کے جو مرا ہوا ہے نا اس کو مارو وہ خود اٹھ کے بتا دے گا کہ میرا قاتل کون اللہ کا حکم تھا مزاق نہیں انسانوں کے بات نہیں اللہ کا حکم تھا اللہ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب یہ بولتے ہیں تو قوم پوچھتی ہیں کہ عدد تخیض نہ حضو ہمارے زمانے کے ٹیکنیکل ورڈز میں بولنا ہے تو موسیٰ کیا پرینک کرتے گا ہمارے ساتھ گیلی کنڈل پندری ملا ناماتہ کڑے چمہ حضی مزاق کرنے ہمیچ ملے سے کیا کنڈل کرتے ہیں کیا تو یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام جو جواب دیئے وہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی ہے قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاہِلِينَ ایسی جہانت کے جو غلیظ ترین کام ہیں ایسی قوم میں مجھے ہونے سے اللہ مجھے بچائے ایسا کام میں کئی کو کرتے ہیں تک چلر کام جو بالکل غلیظ کچرا جو کام ہے ایسی ایک ٹیم ہے قوم ان لوگوں میں مجھے ہونے سے اللہ مجھے بچائے اعوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاہِلِينَ پتا چلا یہ پرینک کے نام پہ جو کچھ بھی بےہدہ مزاق کیا جاتا بےہدہ تاریخہ اپنا ہے جاتا یہ نمبر ون جہانت کے چیز ہیں اس کے اندر ایک نہیں دونے کئی سارے گناہ ہیں اس کے اندر سب سے پہلے گناہ تو اس کے اندر یہ ہے کہ جھوٹ بولا جاتا ہے بغیر جھوٹ کے کون سا پرینک کال کر کے پرینک میسیج کر کے پرینک کرنا وارس اپ کے اندر میسیج کر کے پرینک کرنا تمہارے اپنے رشتہ داروں میں سے فرنڈز میں سے کسی کا نام لکھ کے فلان کو یہ ہو گیا بول کے میسیج کر کے پرینک کرنا کال کر کے بول کے پرینک کرنا کئی سے کئی سے بےہودہ قسم کے مزاق لوگوں نے آج کل اپنایا ہے باقیدہ لوگوں کے اندر یہ ہے کہ پرینک شوز چلاتے ہیں عام مجمع کے اندر بیچ کے پاس چلے گئے پارک کے پاس چلے گئے مجمع عام لوگ اپنی تفریح کے لیے تھوڑی دیر کی تسلی کے لیے خوشی کے لیے جہاں کہیں کسی جگہ میں جمع ہو جاتے ہیں آئی سی جگہ یہ لوگ کیامرہ اٹھا کے لوگ پہن جاتے ہیں وہاں جا کے لوگوں کو تنگ کرنا پریشن کرنا ان کا مشغلہ خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ کون سا پرینک بغیر جھوٹ کے ہوتا ہے پرینک کرنے کے لیے لوگ جھوٹ ضرور بولتے ہیں اب اسلام میں مسلمانوں کے دل میں بچپن سے اس کو بتایا گیا کہ بیٹا جھوٹ اس قدر خطر نہ گنا اس قدر خطر نہ گنا فرشتے دور بھاگ جاتے ہیں جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے اب اس کے دل کے اندر سے وہ جھوٹ کی برا ہی نکل جاتی ہے ایک سے دو دو سے تین دس بیس پرینک ویڈیو دیکھتے 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 اب اس کے دل کے اندر یہ احساس آگیا ہے کہ مزاق کرنے کے لیے وہ لوگوں کو اللو بنانے کے لیے پرینک کے طور پر ہمیں طاقتوں بھی جھوٹ بولے جب پرینک کچھنا کرنے کا سب جو مرضی ہے سب کر دینا لاشت میں بول دینا پرینک کچھنا اگر کوئی سامنے والا غصہ کر لیا کوئی سے زمانے میں جنے یہ زمانے میں یہ سب نارمل یہ مزاق کچھنا جی کریا کہ کوئی اتتا ٹینشن چھا اتتا ٹینشن پارٹی ہے نا پرینک کچھنا ہی ہے پرینک کچھنا ہی ہے پرینک کچھنا ہی ہے وہ سامنے برداشت کرنے بھی ہوتا نہیں کیا گویا اچھے آدمی جو یہ جھوٹ کو پسند نہیں کرتے وہ برے ہو گئے اب جو برا کرنے والے ہیں دیکھنے والے میں بولتا ہوں نا جو کرنے والا نہیں دیکھنے والے تمہیں میں بھی یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کرنے والا پرینک کرتا اس کے اوپر جا کوئی غصہ کرتا نہیں تمہارا میرا احساس سوچنے کا انداز خود بدل رہا ہے آپ کو یہ سمجھنا چاہتا ہوں میں اصل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيْلٌ لِمَنْ يُحَدِّسُ فَيَقْذِبُ ہلاکت اور بربادی بدعا دیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہلاکت اور بربادی ہو سادمی کے لیے جو لوگوں سے بات کرتا ہے جھوٹ مکس کرتا ہے کیا واسطہ ہے تاکہ لوگوں کو ہسائیں لوگوں کو ہسانے کے لیے جو جھوٹ بولتا ہے نا وَيْلُنْ لَهُ وَيْلُنْ لَهُ اس کے لیے بربادی ہو ہراکت ہو تین تین مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تو بزرگانِ محترم سب سے پہلی بات آپ یہ سمجھیں گے اس کے اندر ہے جھوٹ بغیر جھوٹ کے آپ کو یہ مزاق کرلو جس سے کرنا ہے لیمٹ میں رہ کے آج وہ بھی غلط یہ بھی یندور کونسی تمیز بھی نہیں ہے لوگوں کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یاد آتی ہے بہترین باتیں ہیں اس لیے میں آپ سے تذکرہ کرتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہسی مزاق کیے نہیں بول کے نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہسی مزاق کیے بعض گنے چنے انگلیوں سے گن دیے جھاں ایسے موقع جب اللہ کے رسول قہقہ مار کے ہسے یہ سعید کی ادارتوں بھی دیکھنے جیسا اتنا ہسے مسکرانہ تو ہمیشہ کا معمول تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بوڑی ماں آتی ہے آکے بولتی کہ یا رسول اللہ آپ دعا کرو مجھے اللہ جنت میں بھیجے نہیں ماں بڑیاں سو بھی جنت میں جانے کا نہیں بڑیاں سو بھی جنت میں جاتے سو نہیں چہرہ اتر گیا ہوں تھا چہرہ اتر کوئی سے نیچے کر لکو پھرنے والے اس تھے نہیں نہیں رکو 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 بڑیاں جنت میں جاتے نہیں کر کوئی بولے آسو تم نہ اللہ جوان بنا کو جنت میں بھیجیں گے اچھا ویفا کی عبر کو خوش ہوگو مزخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیے ہیں لیکن اس میں حق کے خلاف کوئی بات نہیں جھوٹ نہیں سچ کے خلاف کوئی بات نہیں صحابی تعجب کر کے پوچھے یا رسول اللہ انکا تدعیبونا آپ کتے بڑے رسول اللہ کے بعد آپ کا سٹیٹس مخام مرتبہ آپ بھی ہمارے ساتھ ہسی مزخ کر لیتے ہیں اللہ حقا لیکن میری زبان سے حق اور سچ کے علاوات کوئی بات نہیں نکلتی تو مجھے اور آپ کو لیمٹ سکنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے ہسی مزخ کرے جا ہم اپنے ساتھیوں میں ہسی مزخ کر لیتے اپنے بچوں کے ساتھ ہسی مزخ کر لیتے اپنے بہنوں کے ساتھ بھائیوں کے ساتھ ہسی مزخ کر لیتے لیکن لیمٹ ہو لی چاہیے اس کی سامنے والے کوئی تکلیف نہیں پریشانی نہیں اس کو مسئیبت میں ڈال کے اس کو حراسہ کر کے اس کو ڈرا کے دھمکا کے اس انداز سے نہیں اس کا مزخ اڑا کے اس کی بے عزتی کر کے ابھی میں جو پائنٹس بولتا ہوں نا یہ ساری چیزیں اسلام کے اندر یہ سب حرام کسی کا مزخ اڑانا اسلام کے اندر حرام کسی کی بے عزتی کرنا تظلیل کرنا اسلام کے اندر حرام پرانک کے نام میں پوری دنیا کے سامنے سوشل میڈیا کے اندر اس کی وہ ویڈیو کو چلاتا ہے اس کی بڑی بے عزت ہی ہوتی سب کے سامنے وہ بلون غبارہ ہے نا پانی سے بھر کے اسے اٹھا کے پھیک کے مارنا کسی کے بیٹھنے کی جگہ میں وہ رکھ دینا کہ وہ بیٹھ ہے اور پھٹ جائے پورا کپڑا گلہ ہو جائے کلر کلر کے پانی اوپر سے کہیں جگہ کسی جگہ سے چھپ کے بیٹھ کے وہاں سے اڑا دینا کلر کے پوڑر اڑا دینا یا کوئی درخ کے نیچے بیٹھا ہوا ہے سفید پین گرہ دینا کہ کوئی پرندہ کچھ کر دیا ہے بلکہ اسے درانے کے لیے کئی سے بےہودہ مزخ لوگ اپنی تسلی کے لیے اپنی راحت کے لیے کچھ سوچنے کے لیے کچھ تھنڈا دماغ کے لیے ہزار مشیبتیں ہر ایک آدمی کی زندگی میں پیچھے پڑی ہوئے ہیں ہزار خسم کے خیالات میں آدمی مقتلع رہتا ہے سوب آدمی ان لوگوں کی طرح سب خوشی سے نہیں رہ جاتے ہیں کوئی اپنی پریشانی میں ہوتا ہے اچھا بساوقات ایسے ایسے واقعات نیوز کے اندر آپ بھی پڑے ہوں گی ایسے ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ ہارٹ پیشنٹ ہے آکے اچانک سے بھوت کی طرح لفٹ کے اندر سیڑھی کے پاس ایسی جگہ میں چھپ کے شیطان کی طرح آکے درائے آدمی ہارٹ فائل ہو کے مر بھی گئے ایک جگہ ایسا قتل کا واقعہ پیشا گئے ایک آدمی ایک حد تک ڈرتا رہا ڈرتا رہا ڈرانے والے پرانک کرتے کرتے بہت زیادہ ڈرائے تو چلا دیا گولی وہ سمجھا تھا کہ یہ کوئی صحیح بھی واقعیتاً کوئی جانور ہے یہ انسان نہیں ہے جو مجھے اب کھا لے گا اس لئے وہ چلا دی بڑے بڑے جھگڑے کئی قسم کے جھگڑے ہوتے لیکن میں آپ کو اصل میں یہ بولنا چاہتا ہوں یہ بھی مغربی دنیا کا یورپین کلچر کا کیا ہوا ایک قی ہے جس کو ہماری برادری ہمارے نوجوان بچے چاٹ رہے ہیں یہ غلیظ چیز جو اسلام کے اندر جائز ہی نہیں ہے یہ پرانک کے نام میں دیکھتے 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 ان کے ذہن میں بھی یہ آتا ہے کہ ہمیں بھی پرانک کریں گے اب تمیز تھا نہیں تمیز نہیں رہ جاتی گھر میں بچہ اپنی ماں کے ساتھ ایسے ایسے پرانک کے نام میں ایسے ایسی باتیں کرتا ہے کسی لڑکی سے فون کر کے بات کرنا ماں کے سامنے کسی لڑکی کو بلا کے لے کے آ جانا یہی تمہاری بھو ہے کسی کے پاس بولنا کہ فلان میری بیماری ہو گئی فلان جگہ میں مجھے ایڈمیٹ کر رہے ہیں کر کے بولنا اببہ کے ساتھ مذہب اببہ کو بےہودہ الفاظ کے ساتھ یاد کرنا سوٹے ہیں وندٹا ہوں وڑکتل ہے وندٹا اور یہ باپ کیا بولتا ہے نہیں ہمیں بہت لاد سے پیار سے ہمیں بہت اوپنڈ ہتے سو ہمیں کیشول ہتے سو ہمیں یعنی میں پھر سے وہی بات بولتا ہوں جو چیز غلط ہے گناہ ہے مسلمانوں کے دلوں میں عقیدے میں ہمیشہ غلط کو غلط ہی سمجھنے کا خیال رہنا چاہیے جب تک ہی ہم زندہ ہیں ہماری ضمیر زندہ ہے بلکہ مطلب جس وقت یہ احساس ہمارے دل سے ہمارے بچوں کے دل سے ختم ہو جاتا جھوٹ کے گناہ ہونے کا خیال دل سے نکل جاتا دھوکہ دینا منافق کی عالمت پرینک دھوکہ ہی دیا جاتا ہے اس کے اندر اب دھوکہ دینا گناہ ہے بہت بڑا گناہ ہے منافق کی عالمت ہے پرینک پرینک کے نام میں ہمارے بچوں کے دل سے وہ خیال نکل گئے ہیں دوسرے کی بے عزتی کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے افتفرمایا ایک مسلمان کا دل قابط اللہ کو ڈھانے سے توڑ دینے سے بھی زیادہ ایک مسلمان کا دل کا مخام اللہ کے نزدیک ہے اب ایسے آدمی کے دلوں کو توڑتے ہیں کتے لوگوں کی رسوہ ہی ہوتی ہے برسر عام اتنی بے عزتی کر دیتے وہ بیٹنے کی جگہ کو توڑ کے رکھ دیتے وہ بیٹ گیا گر گیا نیچے وہ نالے کے اندر گر گیا چلنے کے جگہ میں کوئی چیز ڈال دی فسل کے گر گیا اب اس کا چہرہ دیکھو آپ کو اتنی شرمیندگی کے ذریعے سے شرمیندگی کے وجہ سے ایسا احساس پوری سارے لوگوں کے سامنے اتنا شرمیندہ ہوا بے ہی آئی کا کام تم نے اس کے ساتھ کیا اور آخر جو مرضی ہے وہ آپ اپنی خوشی کے لئے کر دیئے اور لاشٹ میں بتا دیا کہ کیمرہ ہے دیکھو ہائی بولو جو مرضی آپ جان لے لوگے مراد ہوگے اس کے بعد کیمرہ ہے ہائی بولو یہ تو کیا ہونے کا یہ تو چلا میں تو بولتا ہوں میں ایک قسم کی بلیک میل ہے ایک قسم کا بلیک میل کرنا ہے تیری ویڈیو دیکھ پورا کا پورا سیو ہو گئی ہے اب تو ہائی بول کے نئی بھیتو اس کے بغیر رچوان تک جاتی سوچ ویڈیو ہائی بول کو اپنی عزت بچانے کے لئے شریف مسلمان ہی نہیں بولتا ہوں کوئی بھی شریف آدمی کیا کرتا ہے اپنی عزت بچانے کے لئے بول کے دل ٹوٹا ہوا ہوتا ہے بہت حصے میں ہوتا ہے بہت پریشان ہوتا ہے گویا ہے بلیک میل کرتے ہیں کہ یہ تو جائے گا جائے گا عزت سے ہس کر جاؤ عزت سے ہائی بول کے ٹاٹا بول کے جاؤ کیمرہ کو دیکھ کے وہ چھپا ہوا کیمرہ بعد میں بتاتے ہیں اپنی پرائنگ ہو رہا تھا حضرت علیہ محترم اچھی طرح سے یاد رکھ لینا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی جیسا کہ میں بتانے والا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی مزاہ کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہنسے مزاہ کرتے تھے ایک صاحبی آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کہ یا رسول اللہ مجھے سفر کے لئے فلان جگہ جانا ہے میرے پاس کوئی سواری نہیں ایک اونٹ دے دیں اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں نہیں اونٹ نہیں ہمیں اونٹ نہیں کا بچہ تم نہ دیں گے نہیں نہیں یا رسول اللہ مجھے اونٹو چھونا نہیں نہیں ہمیں اونٹنی کا بچہ تم نہ دیں گے وہ صحابی کیا نہیں یا رسول اللہ تیسری مرتبہ بولے تو حضور بولے آرے پورے اونٹا اونٹنی کے بچے ش نہ رتے سو بڑا اونٹچ لیکن اسے بولے سو اللہ کے رسول صلی اللہ پورے آہا وہ کی سر کو جاکو خوش کوئی بے عزتی نہیں تکلیف نہیں مسئیبت نہیں جھوٹ نہیں دھوکہ نہیں کچھ بھی نہیں ایک آدمی کے بارے میں ایک صحابی کے بارے میں حضور پوچھے کہ اچھا انہوں کیا ان کے بارے میں تکلیف بولتے ہیں سو کیا ان کے آنکھ کے اندر سفید کلر رنگانہ ان کو بولتے ہیں سو تمہیں انہوں سامنے سن لکھ تھے انہوں بولے نہیں نہیں یا رسول اللہ ان کو ہنکی میں بیماری سب کیا بھی نہیں سب کیا ہنکی میں سفید کلر رنگانہ کچھنا ہے اچھا وہ کی وہ بولتے ہیں کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہسنے کے مقامات کے اندر خود ہسائے بھی ہیں ہسنے کے بعد کوئی پیش آتی تو ہسے بھی نہیں روزہ رکھ کر رمضان میں فرض روزہ رکھ کر اپنی بیوی سے صحبت کر لیے کفارہ لازم ہو گیا کفار آدھا کرنے کے لئے اللہ کے رسول کی خدمت میں بڑھے ہیں یا رسول اللہ میرے پاس کیا بیچ نہیں ہے میں کیسا کفار آدھا کرنا غلام آزاد کرنا میرے پاس کان سے یہ گردن ہے دیکھو میرے پاس اس کچھ میں مالک ہوں میرے پاس کان سے غلام غریب آدمی ساٹھ روزے رکھنا یہ روزہ چھوئے نہیں سکا یہ کاما کر دیا میں ساٹھ روزے رکھنا کیا ہے یا رسول اللہ تمہیں ساٹھ مسکنوں کو کھلانا تمہیں اپنا فیملی کو کھلانا میرے پاس کیا بی نہیں میں کیسا یا رسول اللہ میں کھلا سکتا ہوں حسدی اللہ کے رسول حسکر اس کے بعد شدخہ کا دو ٹوکری ایک حجور جب آئے تو اللہ کے رسول یہ دیکھ کر بولے کہ مدینہ میں سب سے بڑے غریب خاندنکوں سے ہی کہ وانجا کو دے دا لو وہاں بھی انہوں چھوڑے نہیں یا رسول اللہ مدینہ کے وہ پہاڑ سے وہ بارڈر سے یہ بارڈر تک دیکھے تو میری فیملی سے بھی جائز نہیں جاؤ تمہارے فیملی کچھ کھلا ہوئے حسے حضور علیہ السلام حضرت عائشہ رضی اللہ اسے کئی مقامت ہیں بیوی کے ساتھ حسی مزاق کرنے کے مقامت کئی مقامت ہیں قیامت کے بارے میں اللہ کے رسول بولتے ہوئے ایک واقعہ بولے لیکن قیامت کے دن ایک آدمی ہوگا اس آدمی کی چھوٹے چھوٹے گناہ ڈسپلے کر کے بتایا جائیں گے اس کے فلان دن فلان تاریخ کو یہ چھوٹا گناہ کیا یہ چھوٹا گناہ کیا یہ چھوٹا گناہ کیا سو اب اس کے سامنے آتا ہے دیکھتے 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 اس کے حالت خراب ہو جائے گی پانی پانی ہو جائے گی کہا رہے یہ چھوٹے چھوٹے گناہ آ لکھیں ایچ ہزاروں میں جا لکھیں لاکھوں میں جا لکھیں ابھی بڑے گناہ ابھی آکوچ نہیں نا بڑے بڑے گناہ وہ ڈسپلے ہونے شروع کرے تو تج بربادش میں کیا چھونا سو میرا حال لگا حضور بولتے ہیں اس وقت اللہ اس بندے کو بلے گئے کہتے ہیں اے بندے جتے بھی تیرے گناہ ہے نا وہ پورے گناہ کو ہمیں ثواب سے نیکی سے بدل دینے والے ہیں تب بھی آدمی بڑے گا کہتے ہیں یا اللہ میں وہ ایک خدشنا گراہ کرنا ہونا وہ لا اللہ ڈسپلے میں وہ ایک بڑا گناہ کرے ہیں وہ بھی لا اللہ ہونا یہ بول کے حضور خود ہستے ہیں لیکن جو بندہ اب تک گناہ آجا نہ نہیں نہ ڈسپلے میں کل کو سوچ لگتا سو جب وہ سب نیکی سے بدل دی جائے گی سنتے ہی اتنی خوشی اسے اللہ تعالیٰ بھی ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک واقعہ بولتے ہیں بولے ایک آدمی سہارا سہارا پالے ہی وانا ہم سب سنے ہوں گے آپ بہت بڑے ایسے ریگستانی علاقی کے اندر ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی سو کلومیٹر دور گئے تو بھی ایک پانی نہیں دانا نہیں ایسے جگہ میں اونٹ اس میں پانی ہے اناج ہے سامان ہے تجارت کا پیسے ہیں پورا کا پورا اس کے ساتھ وہ اونٹ غائب ہو گیا گم گیا یہ آدمی تا سر پکڑ کے بیٹ گیا رویا پریشان ہوا درخت کے نیچے جا کے سو گیا آم کھول کے دیکھتا ہے تو اونٹ صحیح سالم کھڑا ہوا ہے اس کے سامنے پورے لگیج کے ساتھ پانی کھانا سب کے ساتھ خوشی کے مارے پاگل ہو گیا خوشی میں خوشی کے مارے پاگل ہو گیا اس کے زبان سے نکلتا ہے اللہ کو دیکھ کے بولتا ہے انت عبدی وانا ربک تو میرا بندہ میش تیرے اللہ مل گیا دیکھ بلکہ خوشی میں پاگل یہ بات اللہ کو دیکھ کے وہ بولتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بول کے ہستے ہیں کہ خوشی کے وجہ سے وہ ایسا کہتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوشی کی وجہ سے یہ بولتا ہے بولکہ اسے غلط ہے کر کے نہیں بولے بلکہ اللہ کو بولتا ہے اللہ بھی کیا بھی اس کو عذاب نہیں دے کیونکہ اللہ کو بھی معلوم خوشی کی وجہ سے وہ بولتا ہے حضرگان محترم کہنے کی تو بہت لمبی بات ہے ایک عنوان ہی بلکل نیا ہے آپ کو میں صرف ایک درخواست یہ کرنا چاہوں گا کہ اس طرح سے ویڈیوز کو دیکھتے 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 پرینک کے اندر جتے سارے ہزاروں کے گناہ ہیں وہ سارے مفاسد کے بارے میں ہمارا خیال احساس یہ ہونے لگتا ہے کہ بھئی یہ سب گناہ نہیں دیکھنے والے تمہیں میں بھی مجرم وہ بھی اس کو بڑھاتے 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 اس کی کمائی اس کے پیسے پیسے کمانے کے لیے وہ سارے ایسے غلط سلط حرکتیں کرتا ہے وہ ان صوب کے لیے تعاون کرنے والے مددگار تمہیں میں بھی ہوتے ہیں وہ کرنے والا دیکھتے 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 ہم بچپن سے سنتے نے ہمیں شیر آگایا شیر آگایا بولتا رہا جب میں صحیح مانے میں آگیا تو اس وقت لوگوں کو وہ احساس ختم ہو گیا اس کا عید کام خالی ٹھگا لگوش رنے کا بول گیا اسے کئی سارے کام دنیا کے اندر پرانک پرانک کے نام میں دو بار تین بار کر کے صحیح مانے میں ہو گیا بڑے سے بڑے خطرناک گناہ بھی بڑی سی بڑی بے عزتی کی چیزیں بھی بڑی سی بڑی بے حیائی کی چیزیں بھی اتنے خطرناک کام نوجوان اتنے گر گئے ہیں اتنی ان کی اخلی سطح گر گئی ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ نوجوان نسل کو اللہ صحیح سمجھتا کرے مجھے اور آپ کو بھی اللہ صحیح سمجھتا کرے کہ ہنسی مزہ اس کی بھی ایک حد ہے لیول ہے لیمٹ ہے اس کے اندر ہی اللہ تعالیٰ ہم کو رہنے کی توفیق حطہ فرمائے جو حضرہ سنت نہیں پڑے ہیں وہ سنت نماز میں عطا کرتے ہیں سنت نماز میں عطا کرتے ہیں